کیا آپ لیڈر مانتے ہیں نریندر موڈی کو نریندر موڈی اپنی قوم کا قبلہ شبہ وہ بھی ہے اور محسن بھی ہے جو بھی لیڈر اپنی قوم کو اپنے اوریجنل روٹس پہ آج کھڑا کرے گا میرا اس سے اختلاف تو ہوگا کیونکہ اس کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے لیکن میں اس کو ویلیو کروں گا کہ کسی کو اپنی روٹس یاد ہیں ان کے جو پرائیم نسٹر ہے نریندر موڈی وہ بہتر ہیں بہترین عالی ہے بہترین ہے میں بل کو لے گری کرتا ہوں بہترین ہے بہت آگے نکل گیا ہے چی سو بلین سے زیادہ اس کا بجڈ آ چکا ہے کتنے کتنے برینڈ کریٹ گیا ہے موکیش ہمبانی کو دیکھ لو اڈانی نیٹورک دیکھو کتنا بلینیر ادر بن گیا ادر اگر کوئی بننی کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو لوگ اس کو سٹاپ کرتے ہیں نریندر موڈی ایک ہندو ہے ہندو درم سے تعلق رکھتے ہیں مگر اپنی پبلک کیلئے سوچتے ہیں تو اس لیڈرم کو بھی چاہیے جو اپنی عوام کیا لگتی ہے جو اپریسییشن ہے سپیشلی انڈیا کی طرف اگر دیکھی جائے امریکہ کی بہت زیادہ ہے جو ان کے پرائم نیسٹر گئے ہیں جتنے بھی انویسٹرز وغیرہ ہیں وہ بڑا واملی مطلب جو ہے وہاں پہ انویسمنٹس کو لے کے جا رہے ہیں ایون کے ٹیسلا کے جو ہونر ہیں ایلون مسک انہوں نے کہا کہ ہم ای وی کا جو پلانٹ الیکٹرک ویکلز کا وہ بھی ہم بھارت میں بہت جلد مطلب جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں یہاں پہ اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پلانٹ شٹڈاؤن ہو رہے ہیں آپ ہونڈا کی بات کر لیں آپ ٹوئٹا دیکھ لیں جو حالات چل رہے ہیں کیا ڈیفرنس کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایک طرف پوری دنیا وہ در بھارت کو رسپیکٹ دے رہی ہے ہمیں حد کر دی ہوئی ہے کرپشن کی لوٹ کھسوٹ کی لا قانونیت کی تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا ملک بھاگنے کو دوڑ رہا ہے آپ صرف کچھ بزنسز کی بات کر رہے ہیں اگر دروازے کھل جائیں کسی طریقے سے ملک خالی ہو جائے مطلب یہاں پر جو مایوسی کی کیفیت اس وقت ایک بنائی ہوئی ہے تو اس کا ایک تو ڈیمنشن یہ ہے کہ لوکلی ہماری اپنی کرتوتیں اس وقت بہت بری ہیں کام کام وہ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا وہ انڈیا امریکہ دوسرا ہمارے کام بہت برے ہیں ہم اپنے بھی دشمن ہیں اس کی ایک تو ڈیمنشن وہی ہے دوسری ڈیمنشن وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا کو امریکہ اپنا فیوریٹ بنا رہا ہے تو بھائی کب انڈیا کو امریکہ نے فیوریٹ نہیں بنایا ویسے بائی دووے حیرت کی بات نہیں ہے کہ سیونٹی نائن میں جو ریشیا کے ساتھ وار ہوئی آپ کی اس میں آپ امریکہ کے جو ہے نا وہ سب کچھ بنے ہوئے تھے اور اس وقت بھی امریکہ نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ اپنی فیوریٹ ازم انڈیا کے لیے رکھا ہوا تھا اس کی کہانی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ چودہ سو سال سے ایک تاریخی دشمن رہا ہے ویس کا یہ جو یہ جو کروسیٹس ہیں نا یہ گورے کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو وہ جب بھی آپ ہو جائیں نا بے شک آپ جتنے بھی اپنی شکل صورت بزر لیں ان کو وہ پرانا مسلمان آپ کے اندر نا وہ نظر آتا ہے اس وجہ سے وہ آپ کے معاملے میں تھے اگر آپ کھڑے ہو گئے تو گورے گورا اس کو اچھا نہیں دیکھتا تو آپ دبے ہی رہیں آپ گرے ہی رہیں اور ان کے جو ہے نا گر کے بھی آپ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیں نوکروں کی طرح تو آپ صرف اسی حیثیت میں آپ امریکہ کو قبول ہیں ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر جو برابری کی سطح پہ کرے ہو جائے ایوب خان نے کہا تھا نا کہ فرنڈز اور ماسٹرز تو بھائی صاحب آپ کو فرنڈز کے طور پر وہ نہیں لینے والے ویسے اگر آپ قرآن میں میں چیز پڑھ لیں تو بہت پہلے بتا رہی تھا کہ وہ آپ کو فرنڈز کے طور پر نہیں رکھ سکتے تو یا تو یہ ہے کہ وہ آپ ان کے تھلے لگیں تو اس حیثیت میں آپ قبول ہیں یعنی وہ دیتے امریکہ کو رہیں بلکہ امریکہ انڈیا کو رہیں بلکہ انڈیا کا جو ہے نا لے پالک آپ کو یہاں پر بنا کر رکھیں آپ انڈیا کے ایک سیٹلائٹ بن کر رہیں اس پوزیشن میں ہی وہ آپ کو رکھنا جائیں گے تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخی کچھ وجوہات ہیں کہ وہ جو چودہ سو سال کا تاریخی مومنٹم ہے وہ کروسیڈ کے ویسٹ کو بہرحال مسلمان جو ہے نا بلکہ دکھتا ہے اس وجہ سے وہ تب ہی طور پر انڈیا اور گورا جو ہے نا دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ مسلمان نے چودہ صدیوں جو ہے نا وہ بہت دکھتی ہیں آخری سوال آپ سے کروں گا اگر ہم نریندر مودی کی بات کریں اور پاکستان میں نام لیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیڈ دیکھنے کو ملتا ہے بہت زیادہ جو ہے ایک نیگٹیو کومنٹس جو ہے عام پبلک جو ہے وہ رکھتی ہے پاکستان لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کی نگاہ میں وہ ہیرو ہے وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ جسے ہم مطلب ہیڈ دے رہے ہیں ہم نفرت کر رہے ہیں ہمارے لئے جو زیرو ہے وہ ان کی اپنی قوم کے لئے پوری دنیا کے لئے وہ ہیرو ہے نہیں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بنیاد پرسی کی لہر ہے یورپ میں جہاں کہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں جو مذہبی لوگ ہیں اور وہ جو ہے مذہبی بھی ہوتے ہیں مذہبی بھی ہوتے ہیں اور ہیٹ بھی رکھتے ہیں جرمنی سے لے کر فرانس سکھ اور سکنڈرنیوین کنٹریز سکھ ہر جگہ وہاں پر اصل میں آ رہے ہیں بنیاد پرس اچھا ادھر انڈیا میں یہ بنیاد پرس ہے اچھا پوری دنیا میں بنیاد یہ جو سیکللرزم کا بخارنا اس وقت ہمیں چڑھا ہوا ہے کہ ہم جو نہ بہت زیادہ وہ کھلے ہوں کھلے کہاں ہوں بھائی ساری قومیں جو ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے اور وہ اپنی پرانی روٹس پر جا رہی ہیں ساری قومیں اپنی پرانی مذہبی ثقافتی روٹس پر جا رہی ہیں مسلمان کو تو وہ جینے نہیں دیتے آپ نے دیکھا یورپ میں کیا حال ہے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر روٹ پر جا کر نہ آپ کی عورت پردہ کر سکتی ہے نہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سکول میں سکاف لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے سکاف تو رہا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی آپ جو ہے نا کھولے دل کا نہیں رہا ہے سوائے ہمارے تو اس وجہ سے بیسے آنکھیں کھولنے نہیں چاہیے اس وقت لوگ جو ہے نا اپنی روٹس پر جا رہے ہیں ہم اپنی روٹس چھوٹ رہے ہیں یہ وجہ ہے شاید جو یہ سارا سمٹم ہے اس مسئیبت کا بھارت کتنا آگے نکل گئے بھارت بلکل آگے نہیں نکلا آج بھی اگر نہیں آگے نکلا بلکل نہیں نکلا ہے اگر مسلمان اٹھ جائے تو پانچ سال بہت ہیں پانچ سال بہت ہیں مسلمانوں کے پاس جتنے وہ جو ہے نا پوٹینشلز ہیں ہر ہر لحاظ سے پانچ سال کی یہ جو خاص طور پر ایک بلوک بننا نا فانستان سے لے کر سینٹریل ایشیا تک ایک مسلم مسلم بلوک بن رہا ہے یہ اگر تھوڑے سے ڈھنکے کام کرنے تو ساری تجارت کے روٹس پر یہ بیٹھے ہیں جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں عربوں کی دولت ان کے پاس ہے ترکی ماشاءاللہ ایک جائنٹ کے طور پر اٹھ رہا ہے پاکستان کہاں پاکستان کے اگر اپنے تھوڑے سے جو ہے نا جو لیڈرشپ کے کرتوس سیدھے ہو جائیں which I doubt تو باقی کام تو اتنا ہے کہ آپ دس سال میں مطلب انڈیا کچھ بھی نہیں انڈیا سیون پوائنٹ ٹو کے ساتھ مطلب گروت کے ساتھ جیسے ہی امریکہ اور پورا بیسٹن بلوک ڈھہ جائے گا نا ابھی اس کے تھوڑے سے شروعات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں ڈالر کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا دوستی ختم کر رہے ہیں لیکن سر انڈیا کرنسی میں وہ تیس کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جب یہ ایک متبادل بلوک اٹھ کھڑا ہوگا نا تو ویسٹن بلوک اپنے اس پانی میں نہیں رہے گا اس کے بعد انڈیا یتیم ہونے والا ہے انڈیا یتیم ہونے والا ہے مسلمانوں کے پاس بہت سارے آپشنز جو ہیں نا وہ آنے والے ہیں بس بات یہ ہوتی ہے بہت بڑا کلیم کر رہا ہے ہاں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ مسلمان کو چھوٹی چیز نہیں ہے مسلمان کو چھوٹی چیز نہیں ہے نہ وسائل کے لحاظ سے نہ آبادی کے لحاظ سے نہ یوت کی تعداد کے لحاظ سے نہ جیوگریفک پوزیشن کے لحاظ سے دنیا کے سینٹر میں مسلمان بیٹھے ہیں بدنام بھی سب سے زیادہ مسلمان ہی کیوں ہو رہے ہیں اور اگر اتنے ہی وہ ہیں تو ہمارے کرتود پھر اس طرح کے کیوں نہیں ہیں لیڈرشپ کا کرائیس ہے خاص طور پر پاکستان ماشاءاللہ ترکی نے اپنے لیڈرشپ کا کرائیس اس کو قابوم کر لیا اور آنے والے سالوں میں میں کہتا ہوں پاکستان کچھ بھی نہ کرے مسلمان کئی جگہوں پر اٹھ رہے ہیں وہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہاں کس پانی میں پاکستانی ویسے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ اٹھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو ترکی کی قیادت میں اس پورے ریجن کے اندر ایک پورا ریوائیول آ رہا ہے کیا آپ لیڈر مانتے ہیں نریندر مودی کو نریندر مودی اپنی قوم کبھی لا شبہ وہ بھی ہے اور محسن بھی ہے جو بھی لیڈر اپنی قوم کو اپنے اریجنل روٹس پہ آج کھڑا کرے گا میرا اس سے اختلاف تو ہوگا کیونکہ اس کا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے لیکن میں اس کو ویلیو کروں گا کہ کسی کو اپنی روٹس یاد ہیں اس کو اپنی روٹس یاد ہیں کوئی لاس میسیج دینا چاہیں گے لاس میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ مطلب مسلمانوں کو صبر پرداشت حمد کے ساتھ وہ اپنا مستقبل کا سوچنا چاہیں اسلام علیکم وائیکم سلام آپ کا نام رفیق خان ہاں یہاں پہ انسٹیٹوٹ بہت زیادہ ہیں رائی سے کرسنٹ ہے سکین ہے تو آس پاس ہے تو سارے سٹوڈنڈی در رہتی تو ابھی آپ مطلب تیار کر رہے ہیں یا مطلب سٹارٹ کر دی ایسی آپ نے میں کیپ میں ہوا اور تیار ہی کر رہا ہوں ابھی پہ اگزیم کیلئے میرا آج آپ سے کوسچن سر یہ ہے کہ اس ٹیم جو ملکی حالات کی صورتحال چل رہی ہے اگر ہم انٹرنیشنل افیرز کو دیکھیں تو انڈین پرائیم نیسٹر جو ہے وہ یو ایس کے وزرٹ کے اوپر ہیں بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف مطلب شفٹ ہو رہی ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کس طریقے سے آپ ان کا وزرٹ دیکھتے ہیں جو امریکہ کا وہ کر رہے ہیں دیکھو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ملک میں سب سے پہلے ہمارا جو مینیش ہوئے ہے نا یہ جو آپ نے انڈیا کی بات کی نا وہ در سیاسی بوران نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا سیاسی بوران ہے آر ایک جگہ سے جو ہے نا آپ خود دیکھ لو کہ ملک یہ جب سیاسی جو بوران ہے ختم ہو جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے ابھی نون لکھ ایک کام کر رہا ہے پرس پارٹی دوسرا کام کر رہا ہے تاریک انصاب تیسرا کبھی اسمبلی توڑ جاتے ہیں نا تو الیکشن جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوا تو جب ملک میں سیاسی بوران ختم نہیں ہوتے نا تو یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں پاکستان اور بھی پیچھے جائے گا بچہ کیا لگتی ہے جو انڈین پرائم منسٹر نرندر مودی ہیں پورا ورلڈ ان کی طرف کیوں بینڈ ہو رہا ہے مطلب امریکہ کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ان کے اندر دیکھو ادھر سیاسی بوران نہیں ہے نا مین وجہ یہ ہے یہاں پہ تو ایک پرائم منسٹر آتے اس کو ہٹانے لوگ مل کر جوئے اس کو ہٹاتے تو پھر آپ کو ظاہر پتائے نا کہ ہمارا لیڈرشپ کیسے ہوگا اب نواز شریف اگر شباہ شریف ادھر سے کسی ملک میں دورہ کرے گا نا تو سارے لوگوں کو پتائے کہ یعنی اگر ایک پرائم منسٹر دوسری کنٹری کو دورہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سارے ریکارڈ آجاتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کیسا تھا اس سے پہلے اس کسی پاکستان میں اس کا تعلقات کیسا تھا تو وہ یہ دیکھتے ہیں تو ابھی شباہ شریف پہ لوگ ٹرس کر سکتے ہیں یہ تو سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے تو یہ تو ملک کا سیاسی بوران ختم نہیں ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو پرائم منسٹر نریندر مودی وہ بہتر ہیں بہترین بہترین ہے بہترین ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں بہترین ہے لیکن پاکستانی اگر آم پبلک سے پوچھا جائے تو کوئی اتنا پوزیٹیو مطلب کیوں نہیں ورڈز رکھتی مطلب آپ جیسا اگر کوئی بھائی مجھے کہہ دے تو یہ کوئی گینے چنے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب انڈین پرائم منسٹر کی مطلب تعریف کریں ورنہ زیادہ تر لوگ تو اتنا نیگیٹیو تھوڑٹ کیوں رکھتے ہیں جبکہ پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں دیکھو اگر وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے جو بھی ہے نا جب وہ اپنی عوام کیلئے سوچتے ہیں ٹی کے اپنی مبادات کیلئے نہیں سوچتے کہ میرا یہ ہے یہ کیسز ہے یہ ختم ہو جائے کہ یہ ہے یہ ہو جائے وہ اپنی عوام کیلئے سوچتے ہیں تو یہ در جو عوام کی سوچ نہیں عوام کی پکر نہیں بس اپنی کیسز کے ختم اس کے پیچھے سارے لوگ پڑے ہوئے اگر دیکھیں تو اس طرح کوئی سٹیٹمنٹ ادھر سے بھی نہیں آتی بیگرز آر نوٹ چوزرز اور مطلب جس طرح زیادہ تر جو بلنٹ ہے وہ ہماری سائٹ سے ہی کیوں لگتے ہیں ان کی سائٹ سے اس طرح کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو کوئی لیم سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گے یار پاکستان جو ہے نا میں آپ کو ایک سیمپل بات بتاؤنا ایدھر لوگ جو بھی سیاسی لیڈر آتے ہیں نا تو وہ آنسٹ یعنی اگر آنسٹ آ جاتے ہیں تو اس کو اٹھایا جاتے ہیں آر ایک بندہ آر ایک ادارہ آر ایک جو جو لوگ ہیں وہ پیسے بنانے کے پیچھے پڑ گیا نا تو جو قائد کا پاکستان تھا قائد کدھر ہے قائد کس نے مارا تھا کس نے مارا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے کس نے مارا تھا ایمبولنس کس نے سٹاپ کیا تھا کس نے کیا تھا پاٹمہ کے خلاب کس نے کیسز بنائی تھی آپ کو پتہ نہیں جب ہم اس سرکل سے باہی نہیں آئیں گے نا ترقی مرقی نہیں ہوگا پاکستان کا کچھ فیوچر نہیں اس ملکہ کچھ آگے نکل گیا ہے بھارت بہت آگے نکل گیا ہے چیسو بلین سے زیادہ اس کا بجڈ آ چکا ہے پور ایکس ریزرڈ ہاں کتنے کتنے برینڈ کریئٹ کیے مکیش آمبانی کو دیکھ لو اڈانی نیٹورک دیکھو کتنا بلینیر ادھر بن گیا ایدھر اگر کوئی بننا بھی بننی کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو لوگ اس کو سٹاپ کرتے ہیں بنگلہ دیش انیس سو اکتر میں ہمساہ الگ ہوا تھا ابھی سرک چھو پیپٹی ٹو پیپٹی فور بلینڈ ڈالر اس کا ریزرڈ ہے یہ دیکھ لیں ہماری سول عرب سے آگیا تین عرب تک تری فوائنٹ سیکس تک کیا مجتقبل کیا یہی حالات رہتے ہیں کیا فیوچر کے جاہ کدھر ہیں ہم لوگ جو بھی ہوا ہے میرے بس ایک میسیج یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ ختم کر میں تو یہ نہیں مگر ملک میں یہ سیاسی سٹیبلیٹی یعنی یہ جو کرائیسز ہیں یہ ختم ہونا چاہیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ساب شباب الیکشن ہونا چاہیے پریڈ کتنی ضروری ہے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کشمیر کا مسئلہ ہلوگا تو کشمیر کا مسئلہ سال ابھی یہ نہیں ہوگا ٹریڈ کرنا بھارت کے ساتھ دیئے جو ہے نا اگر کشمیر ہمیں چاہیے نا تو ہم آزاد کر سکتے ہم آزاد نہیں ہیں میں خود آزاد نہیں ہوں میں اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کر رہا ہوں پاکستان میں کیسے مجھے یہ میں آزاد میں آپ کو ابھی کیسے بتاؤں میں خود آزاد نہیں فیل کر رہا ہوں پاکستان میں مجھے پاکستان نے صرف اتنا دیا ہے کہ میں ادھر رہتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان میں یہ کیا دیا ہے ٹیکس کتنا بڑھ گیا ہے غریب کتنا کیا کرے غریب تو یہ مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہماری کوئی پالیسیز وغیرہ اس طرح کی ہوں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں یا کیا پاکستان کو بھی کوئی نریندر موڈی جیسے لیڈر کی ضرورت ہے ساب ساب آپ الیکشن ہونا چاہیے پاکستان میں فیر الیکشن ہونا چاہیے جب الیکشن ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا پاکستان کو بھی نریندر موڈی جیسے لیڈر کی ضرورت ہے ہاں